جوائن کیا ہے موامن خصوصی پنجاب ڈاکٹر فردوس آشی قوان نے بہت شکریہ آپ کے وقت کا کیا ہونے جا رہا ہے آج وزیراعظم اعتماد کا ووٹ لے سکیں گے کتنے پر امید ہیں آپ لوگ دیکھیں برائی منسٹر پاکستان پر پوری گوہم نے اعتماد کیا تھا تمام پارلیمنٹریمز نے جو مطلوبہ تعداد تھی اس کے تحت جو ہے وہ آر ایڈی آگر وہ لے چکے ہیں اعتماد کا ووٹ لیکن چونکہ یہ ایک نوڈ کی خرید و خروف کا جو پارلیمنٹ کے اندر مظاہرہ سامنے آیا اور سیس ایکسا والاکیت میں جس طرح سے ان کو نوڈ کے ذریعے سینٹ سے بائی بیکنے کی سازش کی گئی تو یہ ضروری تھا کہ پرائی منسٹر عوام کے سامنے کھڑے ہو جو ہمارے عوامی نمائندے ہیں جو عوام نے کھن کے بیٹے ہیں اور جو پارٹی کے وفادار لوگ ہیں ان کو وہ دوبارہ اعتماد کے ووٹ کے لیے کہیں اور بات کو یقینی بنایا جائے کہ اگر کوئی شک جو ہے وہ وزیر آزم پہ اعتماد نہیں کرنا چاہتا پرائی منسٹر نے خود یہ انیسیٹیو نہیں کیا لوگ اپوزیشن کے عوام اور اس ملک کا مفاد اہم ہے اور اس ملک کو آگے لے جانا جمہوری اکسار کو پروپ دینا پاکستان کے اداروں کو مضبوط بنانا کرپشن اور کرپس پیکٹسیس کو جو ہے وہ روٹنا یہ وزیر آزم کا عزم ہے اور مشن ہے اور اس نظام کو بدلنے کے لیے وہ پور عظم ہے اور یہ بھی آج کا جو اعتماد کا بوٹ لینے کی جو سیڈی ہے یہ بھی اسی بات کی تاثی کرتی ہے کہ ہمیں پارلیمنٹ کو جو ہے وہ بنانا ہے اور جو پارلیمنٹ کا رول ہے وہاں اور زیادہ فاعل کرنے اور طائم انیسر اس ملک کے مسیحہ ہے اور اس عوام کے مسیحہ ہے اور وہ پاکستان بھر سے جو ایک ان کے چانے والے ہیں ان کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم کسی جدہ پہ بھی اپنے اقتدار کی جو سیلی ہے ان کی بنیاد پہ اپنا مفاد کا تحفظ نہیں کرنا چاہتے ہیں اور ہم ہر لمحہ جو ہے وہ فرنٹ فک پہ آگے سیلیں گے نا ہم سیلیں گے اور نہ کسی دباہ میں آئیں گے ہم عوامی مفاد میں ہر ممکنہ اقترامات کریں گے جو پاکستان کو آگے لے کی جائے جو پاکستان کے جو کور ایشیوز ہیں اس میں پاکستان کو نکالنے میں معاون اور مددگار بنے اور الٹی میٹی یہ آج سے جنہیت کی ہی فتح ہوگی الٹی میٹی جب وزیراعظم جو پارلیمنٹ ہے جہاں سے عوامی نمائندے تقویت لے کے عوامی ویلکھر پروجیکٹ بڑھاتے ہیں پرائم ملیسر اسی پارلیمنٹ کو عزت دینا چاہتے ہیں اسی پارلیمنٹ کو ان کی طاقت سے عوامی ایشیوز کو ڈرس کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایک حوصلہ کا بیش رفتہ سالہ وزیراعظم سے جو بہادر فیصلہ دارتی آپوزیشن کی تختات ہوتی ہے تو آج یسیری سے باہر آج کو اپنے جو چھکے مارے ہیں آلٹی میٹلی آپوزیشن کے چھکے چھڑائیں گے فردوس عاشق آبان صاحبہ آپ کہہ رہی ہیں کہ وزیراعظم جمہوری اقدار کو فروغ دینا چاہتے ہیں نظام کی تبدیلی کی آپ بات کر رہئی ہیں کہ وزیراعظم چاہتے ہیں کہ نظام تبدیل ہو لیکن یہ ممکن کیسے ہوگا جب اپنے ہی لوگ جہے ہیں وہ اعتماد نہیں کرتے سینت الیکشن میں جو کچھ ہوا سب کے سامنے ہیں کیونکہ اسی ٹیم سے کام لینا ہے نا وزیراعظم نے آگے چل کے لیکن اپنے لوگ کوئی آہ ہوں عفیان سترے ہوئے نہیں ہیں وہ بس ہی معاشرے کا حصہ ہے جس معاشرے کوouted کر دیا گیا ہو جس معاشرے کے اندر جو ہے وہ ذات جو ہے وہ سکریم اور خاص پیچھے چلی جائے اور نیشنر پاس جو ہے وہ دب جائے اور جب تھی جسر جو ہے وہ آگے آ جائے اور جہاں سیاست جو ہے وہ ہمیشہ کاروبار اور روزدار کیلئے کی جاتی رہی ہے وہاں پہ بھی ظاہر ہے وہ چیلنج آپ کو معاشرے کے اندر جہاں درپیش ہے وہ فرائم منسٹر حقوق کے اندر بھی بکتے ہیں اور جماعت کے اندر کچھ سیاست لوگ جہاں جنجا میور اور مرکز جو ہے وہ اپنی ذات ہے تو وہ کاروبار کی طرف نہیں آرہے اور عمران خان ان کو کاروبار کی طرف لانا چاہتے ہیں وہ اپنی ذات کی نفی سے وہ سیاستی اس کے اندر جو ہے اس نیا رجحان ہے اس کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں جس کے لیے انہیں بھی مشکلات کا طعم ہے کیونکہ وہ بھی ایسی معاشرے کے لوگ ہیں اور معاشرے کے اندر جہاں ہر سیگمنٹ میں اکبرہ پرپری نیپوٹیزم اور اپنی ذات کا درد جو ہے یہاں ہے تو یقیناً وہ چیلنج جو ہے پرائیم نیسٹر کے سامنے بھی ہے لیکن انہوں نے اب تک جو ہے وہ کسی پریشر میں آئے بغیر کے فائچس کی ہیں ویلٹی میٹلی وہی پاکستان کو آگے لے کے چلنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے اور محصر ہتھیار ہے ویلٹی میٹلی آج کا دن جو ہے پاکستان کی جمہوری تاریخ کا ایک نیا دن ہوگا اور آئی سے جو جمہوری اقدار اور جمہوری روایات کو آگے بڑھانے کا پاکستان تاریخ انصاف سمیشن اور وین ہے اس بھی کو وزیراعظم کی قیادت میں ہم آگے لے پی چلیں گے اور اس حوالے سے یہ اپوزیشن کی جو بڑھانے ہیں جو آپ پوزیشن کے وزیراعظم پر حملے ہیں جو آپ پوزیشن کا مثل سل جو ہے وہ یہ کہتا عمل سے شور میں چاہے شور اور یہ شوری بھی کار رہے ہیں اور اوپر سے سینہ زوری بھی کار رہے ہیں دونوں کام میں انہوں نے جو جھنڈے کھا رہے ہیں ملٹی میٹلی وہ پاکستان کی جنگ نہیں لڑ رہے ہیں عوام کے درد میں نڈال وہ مدر مچ کے آنسو جو بخا رہے ہیں وہ صرف اور صرف اپنی ذات کے لیے کیونکہ اس وقت جو ہے ان کے مفاد کی آگے دیوار بن کے وزیراعظم عمران خان کھڑا ہے اور وہ کسی صورت بھی کمپرمائز کرنے کے لیے اس طرح پولے سے تیار نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا فردوس صاحبہ آپ سے یہ بھی جانا چاہیں گے کہ آج اگر وزیراعظم یہ جو ایک سو اسی کا اتحاد ہے رقین کا آہ تمام ووٹ حاصل کر لیتے ہیں تمات کا ووٹ مل جاتا ہے آہ تو یہ بڑی عجیب سی بات ہوگی کہ اگر شو آف اینڈ کے ذریعے ہو رہا ہے تو تمام رقین اعتماد کر رہے ہیں اور اگر خفیہ بیلٹ ہے تو پھر جس طرح سینٹ الیکشن میں ہوا شکست ہوئی ایک بڑا اپسٹ ہوا تو یہ تو پھر معاملات ٹھیک نہ ہوئے نا کہ جب آپ شو آف اینڈ کے ذریعے ہو رہا ہے سب کچھ تو آپ ووٹ دے رہے ہیں اور خفیہ بیلٹ ہے تو آپ وزیراعظم کے ساتھ نہیں ہیں وزیراعظم کے ساتھ اس وقت بھی وہ تھے اور وزیراعظم کے ساتھ اس وقت بھی ہیں صرف ایشو یہ ہے کہ نامینیشن آف حفیر کے حوالے پر جو کنسان سے وہ ریفلیکٹ ہوئے ہیں اور جن لوگوں نے اس پاسے سے روگردانی کی ہے تو انہوں نے اپنی جو رائے کا اظہار کیا ہے اور وہ ریاکشن کے طور پر وہ ووٹ نہیں ڈالا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پرائم منسٹر پہ ادم اعتماد کی ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ جو ہمارے عوامی نمائندے ہیں ان کا ایک جو ہے وہ رول رہا ہے اس پورے ٹیکنو کریٹ کو یا سینیٹر کو اپنے صفوں میں اس طرح سے طولریٹ نہیں کرتے ہیں کیونکہ وہ یہ سمجھے ہیں کہ ان کا ہر اس کی دسترس عوامی نمائندوں کی اس چخص تک چوبیس گھنٹے ہونی چاہیے اور جو ہمارے ٹیکنو کریٹس ہیں یا اس طرح کے جو پینڈیٹس تھے ان کو شاید اس طرح سے رسائی عوامی نمائندوں کی ان تک نہیں کی تو وہ ایک ریاکشن تھا لیکن اس میں اپوزیشن میں اس کو میسیوز کیا اور کچھ ہمارے نمائندے ان کے ہاتھوں یہ ارغمال بان کے تو انہوں نے اس سوچ کو ریفلیکٹ کر دیا تو یہ ایک ناصد عمل نہیں تھا کیونکہ لیڈرشپ کا فیصلہ جو ہے اس کو ماننا اس کی پبندی کرنا اور اس کی پاسداری کرنا جو ہے یہ فرض ہے ان نمائندوں پہ بھی تو یہ چیزیں کیونکہ پارٹی کی سطح پہ کہیں جہاں پہ کنسرن اور صاحبزات رہتے ہیں اس کو ووٹ کی شکل میں اگر انہوں نے ٹرانک فارم کر دیا ہے ریاکشن ہوئی تو اس کو بھی ہمیں دیکھنے کی زندت ہے اور پارٹی کو بھی اب فرنٹ کٹ پہ آکے امران سان صاحب کو بھی پارٹی کے اندر جو اس کی کالی بھیڑے ہیں جو ان کے فیصلوں کے آگے کھڑی ہو جاتی ہیں اور پارٹی کے جاگر سائی کا باعث بنتی ہیں ان کے حوالے سے بھی اپنی ترجیحات تیہ کرنی ہے اور انشاءاللہ کریں گے فردوس عاشق آبان صاحبہ آپ نے وزیراعظم کے فرنٹ فٹ پر آنے کی بات کی پی ڈی ایم بھی بڑا فرنٹ فٹ پر کھیل رہی ہے اور سینٹ انتخابات کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح کے بیانات سامنے آ رہے ہیں پی ڈی ایم کی جانب سے کہیں نہ کہیں مشکلات کا سامنا ضرور کرنا پڑے گا حکومت کو اور پنجاب کی جانب جو ہے وہ بڑھنے جا رہے ہیں تو اس حوالے سے کوئی اسٹریٹیجی ترتیب دی ہے آپ لوگوں نے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک ہی یاد کرتے وزیراعظم نے ان کی کلیاں اڑا دی ہیں اور ابھی یہ تھوڑا سا سنبلیں گے تو قریض سے باہر آئیں گے نا تو قریض سے باہر آئیں تو ان کے سام پاؤٹ ہونے کے چاہتے ہیں آپ فکر نہ کریں ان میں سے کوئی بھی جو ہے جا رہا نہ کھیل کھیلنے والا نہیں ہے یہ سارے جو ہے ٹک ٹک کر کے پچھلے ہتتر سال سے زائد عرصہ جب سے پاکستان بنا ہے کہ اب تیسری نسل کو پچھ پے لے آئے ہیں اور تیسری نسل کو بلند بایا انہوں نے اب جب ان کا تجربہ نہیں آئے اور ان کو گلہ کھلایا وہ جندگی میں سیاسی گراؤن میں انہوں نے ایک میچ بھی نہیں کھیلا اور وہ اب جو ہے وہ قوم کو ٹکٹ کرنے جا رہے ہیں تو یہ ان کے سرم پاؤنٹ ہونے کے چانسز زیادہ ہیں کلین بولڈ عمران خان کے حقوں میں ہیں اب یہ دوبارہ قریض سے باہر آئیں تو سرم پاؤنٹ ہوں گے کیونکہ ٹرننگ نہیں ہے پتہ نہیں ہے سیاسی نابالک ہیں ان کے ہاتھ میں بیٹھ جو بار میں کھلاڑی ہیں وہ بیٹھ ہی گراؤن میں نہیں اور ان کو گراؤن میں آنے کی بڑی بچینی اور بیتابی ہے اور وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ چیز سے باہر آکھ شاٹے نگا سکیں کیونکہ نہ ان کا باری پر کم جسم یہ اجازت دیتے اور نہ وہ عمر کے اس حیثے میں ہیں کہ اب وہ شاٹے نگایں ٹھیک ہے بہت شکریہ معاون خصوصی پنجاب ڈاکٹر آسی کمان ہمارے صحت موجود تھی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے